موسیقی یہ کھلورا نما کار اپنی نویت کا ایک عجوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان کی پہلی ہائیبریڈ گاڑی ہے بلکہ دولبا کی بنائے جانے والی اپنی تیز کی ایشیا کی پہلی کار کرنل اکلاکھ خٹکی قیادت میں ای ایم ای کالیج کے دس نوجوانوں نے کلیل وقت اور انتہائی محدود بسائل میں انجینرنگ کی ڈگنی کے آخری پروجیکٹ کے طور پر یہ گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا دوہزار دس میں ہم پاکستان کی سب سے پہلی گیسلین ہائیبریڈ ویہیکل بنا کر ملیشیا لے کے گئے پاکستان کو ریپیزینٹ کرنے اور اس نے سارے کے سارے کوالیفائنگ راؤنڈز کلیر کیے یہ گاڑی وہاں پر 35 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ پر چلی اور اس وقت اس کی کیپیبلیٹی ہے 110 کلومیٹر پر لٹر چلنے کی یہ کار میکینیکل اور الیکٹرکل توانائیوں کو ملا کر پیٹرول کی انتہائی قلیل مقدار سے لمبے پاسلے دے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ملیشیا میں اپنی خوبصورتی اور کارکردگی کی وجہ سے مرکز نکاح تو بنی رہی مگر واپس آنے کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر تقریباً تباہ ہی ہو گئی مگر جذبے جواں ہیں اور پروڈگی کا یہ برینٹ نسٹ میں ایک نظریہ کی شکل اختیار کر چکا ہے دو پروٹوٹائپس ایک پورڈگی کا نیکسٹ ورشن دیوریم ٹو پرپیر کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں ٹیکنالوجی کے لیے بھی اور مالی طور پر بھی فانڈ کرے ہائیوڑی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں چند ہی لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے نام دیوریم کی تاریخ سے شاید ہی کوئی پاکٹ ہو دیوریم ساٹھ کی دہائی میں ترکی میں ایک جرنیل کے کہنے پر تین ماہ میں تیار کی گئی مگر یہ سڑکوں پر تو نہ آ سکی لیکن پاکستان کے ان نوجوانوں کے دلوں کو ضرور گرما گئی جو اس برینڈ کی اس کار کو پاکستان کی سڑکوں پر لاکر تیل کی بجت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو ایک نئی طرح کی کاروں سے روشناس بھی کرانا چاہتے ہیں ترکی میں دیوریم کے دو پروٹوٹیپ بنائے گئے مگر گاڑیاں بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کی لابی کی مضبوطی کی وجہ سے دیوریم سانتی بنیادوں پر تیار ہو کر ترکی کی سڑکوں پر نہ آ سکی انشاءاللہ دوہزار گیارہ میں ملیشیا میں دیوریم ٹو ہم بنا کے لے کے جائیں گے اور اس کی کیپیبلیٹی مور دن تھری ہنڈرڈ کلومیٹرز ہوگی پر لٹر آف فیو تبانائی کے بہران اور عمومی مایوسی کے اس دور میں نسٹ کے جمع سال بچے اور کرل اخلاق خطک پاکستانیوں کے سچے ہیرو ہیں لیکن ان کا خواب شیل ایکو میراثون جیتنا نہیں بلکہ کلیل تیل سے چلنے والی پاکستانی ہائیڈرڈ کار کو مقبول ترین گاڑی کا درجہ دینا ہے اس کار کو تقنیقی طور پر مزید بہتر بنانے اور سڑکوں پر لانے کے لیے صرف ان کے جذبے اور شبیتاری ہی درکار نہیں پاکستان نہ صرف ہر سال لاکھوں پیٹرول اور گیس پر چلنے والی گاریاں درامت کرتا ہے بلکہ اربوں ڈالر دوسرے ممالک سے پیٹرول خریدنے میں بھی خرچ کیا جاتے ہیں آئندہ برسوں میں سینجی کی متوقع کامی کے پاس ریترین ٹو ایسی ہائیبرٹ کاریں بنانا پاکستان کی معیشت بقار اور ماحول سب کے لیے فائدہ کا سودا ہوگا پروگرم آج کامران خان کے ساتھ کے لیے نبید احمد، کامرامن شبیر احمد کے حمراہ جیو نیوز، رابل پنڈی موسیقی